اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ وہ آپ کو اور ہمیں اپنی زمان میں رکھیں اور خوش و آباد رکھیں اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں آمین سمم آمین تو آج ہم بنائیں گے میٹھی بھونیوی سوئیاں جو ہر ایک کو ہی بہت پسند ہوتی ہیں کبھی بھی آپ کا میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے جھٹ پٹ سے آپ نے یہ سوئیاں بنائیں اور انجوائے چاہے کے ساتھ اور بچوں کو بنا کر دیں بزرگوں کو دیں اور مہمان آ جائیں ان کے سامنے آپ پیش کر سکتے ہیں جتنی یہ بنانے میں آسان ہے کھانے میں اتنی ہی زیادہ مزے دار ہے تو ریسیپی شروع کرنے سے پہلے جلدی سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی یہاں پہ میں نے دو پیکٹ لیئے ہیں سوئیاں باریک والی اور آپ نے اچھے برینڈ کی سوئیاں لینی ہے اور ان کو میں توڑ لوں گی اتنا کہ یہ ذرا چھوٹی چھوٹی کریں زیادہ چھوٹی بھی نہیں کریں گے اور زیادہ بڑی بھی نہیں ان کو رکھیں گے اچھا سا ان کو تھوڑا تھوڑا سا ہم توڑ لیں گے دکھنے میں اچھی لیں گے تو ان کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ بھونی بھی سوئیاں لیں کچھ سوئیاں ایسی ہوتی ہیں جو وائٹ وائٹ سی ہوتی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھے میں نے پیسیز اس کے بنا لیئے ہیں سوئیوں کے تو ان کو کریں گے سائٹ پہ تو یہاں پہ میں نے میڈیم ہائی فلیم پر کڑائی کو رکھ لیا ہے اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ہاف کپ آئل آپ چاہیں تو گھی بھی لے سکتے ہیں دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں اور دو سبز الائچیوں کا میں نے اچھے سے کوٹ لیا تھا وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں اچھے سے خوشبو آ جائے تو پھر میں اس میں ایڈ کروں گی کٹ کیے ہوئے دو ٹیبر سپون بادام اور دو ٹیبر سپون میں نے کھوپرا اچھے سے کٹ لیا ہے باریک باریک یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ سوئیوں میں نہ ہوں تو سوئیوں کا مزہ ہی نہیں آتا اگر آپ چاہیں تو اور بھی جو آپ کو ڈرائی فروٹ پسند ہے اب وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو الائچی کی خوشبو آنے لگی تو میں اب اس میں ایڈ کر دوں گی بادام اور جو کھوپرا ہم نے کٹ کر کے رکھا ہے وہ بھی ایڈ کر دیں گے ہم ان کو نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے ان کو نکالنا نہیں ہے کوئی جنجٹ ہم نہیں کریں گے بس یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں تھوڑی تھوڑے سے تو پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سوئیوں یہ دیکھیں بہت اچھی خوشبو بھی آنے لگی ہے اور یہ دونوں چیزیں جو اچھے سے فرائی ہو گئی ہیں تو اب میں ایڈ کر دوں گی سوئیوں سوئیوں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ کو روکنا بالکل نہیں ہے آپ نے جو ہے ہلاتے رہنا ہے ہاتھ کو چمچ کو تاکہ یہ سوئیوں جل نہ جائیں کیونکہ یہ پہلے سے ہی بھونی ہوئی سوئیوں ہم نے لی ہیں جب آپ کو خوشبو آنے لگے گی اچھے سے ایک سے ڈیرڈ منٹ کے لیے ہم نے میڈیم ہائی فلیم پر ان کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے ان سب چیزوں کو کر لینا ہے ہاف فرائی جو بادام اور کوپرا ہے ہمارا وہ پہلے ہو چکا ہے اور ہاف جو ان میں قصر رہ چکی ہے وہ اب سوئیوں کے ساتھ اچھے سے خوشبو آنے لگے گی اس سے انہینس ہوگا ان کا جو خوشبو ہے ان کی اور بھی زیادہ اچھی لگے گی تو یہ دیکھیں جی ہم نے اچھے سے ہلاتے ہوئے سوئیوں کو بھون لینا ہے اگر آپ وائٹ والی لیتے ہیں آپ کے پاس وائٹ والی آ گئی ہیں بائی چانس تو آپ نے ان کو اچھے سے پھر یہ والا گولڈن براؤن والا کلر دینا ہے اتنا آپ نے فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی اب یہ اچھے سے ہماری سوئیوں ہو چکی ہے فرائی تو ایک کپ میں اس میں ایڈ کروں گی چینی آپ 3-4 کپ یعنی پونا کپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو سوا کپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تقریباً دو کپ پانی ایڈ کر دیا ہے اور آپ پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے میڈیوم ہائی فلیم پر ہی اس کو ڈھک دینا ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے جھٹ پر بن جانے والی اور کھانے میں بہت ہی مزیدار آپ کا ہاتھ بھی نہیں رکنے والا اگر آپ زیادہ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں تو کونٹیٹی بڑھا لیں اور اگر کم لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ ایک پیکٹ کے ساتھ بھی یہ ریسپی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتی ہیں خوشبک بہت اچھی آ رہی ہے تو اس کو ڈھک دیں گے اور ایک سے ڈیرڈ منٹ بعد ہم اس کو پھر کھول کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں پانی جو ہے ابزوب ہو چکا ہے اور اچھے سے یہ شیرہ بن چکا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا کلر آ چکا ہے گلوسی سا کلر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں اب اس کو ہم پھر ڈھک دیں گے ایک سے ڈیرڈ منٹ کے لیے زیادہ آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا تو اس کے بعد آپ کی یہ سمائیاں ہو جائیں گی تیار بہت ہی مزیدار بنتی ہیں جھٹ پڑ سے تیار ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ جی ایک سے ڈیرڈ منٹ کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو ہلائیں گے بہت ہی مزیدار سمائیاں تیار ہوئی ہیں اگر آپ ان کو کورکورا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پانی ایک کپ ایٹ کیجئے گا اگر بہت زیادہ آپ کو کرسپی چاہیے تو ویسے یہ بھی بہت مزیدار کھلی کھلی سمائیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں بہت ہی مزیدار خوشبرو آ رہی ہے تو اب ڈش آؤٹ کریں گے سمائیوں کو آپ جیسے چاہیں ان کو کھائیں تھنڈا کھائیں گرم کھائیں کیونکہ ہم نے آئل ایٹ کیا ہے اگر آپ گھی میں بناتے ہیں تو پھر آپ کو گرم کرنے کی ضرورت پڑے گی یہ دیکھیں جی مزیدار سمائیاں ہماری تیار ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم نے ان کو ڈھک دیا تھا اور یہ دیکھیں جی اب میں ان کو ڈش آؤٹ کر دوں گی زبردست سی سمائیاں ہماری ہو چکی ہیں بہت خیلی خیلی بہت ہی خوشبودار سمائیاں ہماری تیار ہوئی ہیں اگر آپ چاہیں تو کیونکہ ایسنس بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا کیونکہ وارٹر بھی اس سٹیج پر ایٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے الائچی کی خوشبود دے لی ہے ان کو تو یہ بہت ہی مزیدار خوشبود آ رہی ہے تو اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنی خیلی خیلی بنی ہیں ہماری سمائیاں تو اب ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اپنی سوائیوں کو یہ دیکھیں جی یہ سوائیاں ہماری ہو چکی ہیں تیار اب آپ ان کو انجوائی کریں جیسا چاہیں کھائیں ڈینر میں بنائیں چاہ کے ساتھ بنائیں یہ جب چاہیں آپ ان کو بنا کر انجوائی کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور میرے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو جی بس یہی دعا ہے کہ اگر اللہ پاک نے چاہا زندگی و صحت نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ